موسیقی تفصیر سورہ العلاق مکی صورت ایک رکو انیس آیات ترتیب کے اعتبار سے نائنٹی سکھت نمبر پر آنے والی یہ سورت اس کا نام اس حوالے سے کہ دوسری ہی آیت میں علق کے الفاظ تو لہٰذا اس حوالے سے اس سورت کا نام اگر زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ سورت انتہائی اہمیت کی حامل سورت ہے یہ وہ سورت ہے پہلی پانچ آیات اک رب اسم رب کل لزی خالق سے دیکھے پانچویں آیت کے اختتام تک یہ وہ پانچ آیات ہیں جن پر پہلی وحی کا معاملہ ہوا پہلی وحی پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا بھیجا جانا آپ کو نبوت سے مبوس کیا جانا آپ کو خاتم النبیین کے درجے پر فائز کیا جانا انہی پانچ آیات کے ساتھ اس کا آغاز ہوا اس کے پاس منظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی اور اس کی روداد آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد و مسقن ام القرآن مکہ کی بستی آبادکار کون ہے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زبی اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس قولہ ابراہیم اس شہر کو امن کا شہر بنا دے امن کا گہوارہ بنا دے گھر بنایا اللہ کا گھر بنا دیا اور پھر یہاں پر امن کی استداء اور دعا کر دی اور پھر اس کے بعد اس بستی میں امن کا اصل نسخہ اس کی دعا کی فلا خدایت کے اصل نسخے کی دعا کی وَبْعَسْ فِيهِمْ رَسُولُمْ مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْخِ مَا يَاتِكَ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ السلام کا فرمایا جانا میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب پچیس سو سال چالیس نسلوں کے گزرنے کے بعد قلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نبی صلی اللہ علیہ السلام کی بلادت اور پھر نبوت کے ذریعے قبول فرمائی گئی دعاوں کی قبولیت میں جلدبازی دعاوں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے اگر خلیل اللہ کی دعائیں اتنی تاخیر سے قبول ہوئیں اور کیسے خوبصورت انداز میں قبول ہوئیں اللہ ہمیں دعا کر کے تبکل تحمل سبر اور جلدبازی سے بچ کے قسرت سے دعائیں کرنے کی توفیق کتاب فرما دے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس بستی کے اور عرب کے لوگ دینِ ابراہیمی کے پیروکار تھے اور جیسے جیسے اپنے نبی کے بعد ان کا دور تویل ہوتا چلا گیا یہ دینِ ابراہیمی سے انخراف کر گئے دینِ ابراہیمی کی شکل مسخ اور بگڑتی چلی گئی وہی دینِ ابراہیمی کے پیروکار جو مسلمن ہنیفن ایک رب کو ماننے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروکار اب حرم کے اندر تین سو ساٹھ بتوں کے عبادکار بن گئے حیاء کا دین دینِ ابراہیمی حیاء کی پہچان حیاء کا پیغام دینے والا دین اس قدر مسخ ہو گیا اس قدر بگڑ گیا کہ برہنہ ہو کے حرم کا تواف اور اس کا آغاز ہو چکا تھا شراب جوا قتل رہزنی لوٹ مار کا بازار گرم ہے اس دین میں جس کی جس کے جس شہر کی بنیاد میں رب جعل حازہ بلدن آمنہ کی دعا کا آغاز تھا بدمنی فتنہ فساد انتشار بگاڑ بے خیائی ہر قسم کے منقرات اس دور کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے دور کے لوگ سب یقصہ نہیں تھے سب اسفلہ صافلین نہیں ہوتے جو سلیم فطرت تھے وہ دینِ حق کی تلاش میں تڑپ رہے تھے تڑپ تھی حضرت اید بن عمرو نفیل انہی میں سے تو ایک ہیں حضرت سلمان فارسی انہی میں سے تو ایک ہیں تو لہٰذا یہ دینِ حق کی تلاش میں اور اصل ہدایت کے ذریعے کو تلاش کرنے کے لئے تڑپ رہے تھے روحیں پیاسیں تھیں صحیح ہدایت کے ذریعے کو پانے کے لئے اور پھر اسی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاتت آپ آپ سلیم فطرت ہیں اپنے اردکیرد اپنے معاشرے کو گناہ میں معصیت میں بے خیائی میں فہاشی میں اوریانی میں غرق اور ڈوبا بھا پاتے ہیں تو اس محول سے اس محول سے بے چائن ہوتے ہیں وہی جو اللہ نے فرمایا انکوز زہرک لاللہ کا باخی و نفسک اٹھ گٹ لوگوں دیکھیں یہ گمراہی یہ زلت یہ اخلاقی تنزل اور یہ پستی دیکھ کر آپ کی کمر اس بود سے ٹوٹی جا رہی تھی کہ انسانیت کو گرتے وے گڑوں میں سے اسفلہ سافلین کو کیسے واپس ان کے زندگی کے آسن تقویم کے درجے پر پہنچایا جائیں آپ کچھ خاموش ہو گئے الگ تھرگ رہنے لگے لوگوں سے کٹ گئے اپنی بستی کے اور پھر غارِ حیرہ میں جا کر وہ میڈیٹیشن وہ سوچ وہ غور وہ فکر کہ یہ گرتے وے ان گہتے وے پستی اور اخلاقی تنزل کے گرتے وے گڑوں کے اندر جانے والی انسانیت کو کیسے بچایا جائے یہ وہ غم تھا جو آپ کی کمر توڑے جا رہا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غارِ حیرہ میں رہنا سوچنا اللہ کے اصل دین کو پانے کے لیے غور اور فکر کرنا جہاں طلب ہو جہاں تڑپ ہو جہاں ہدایت کی ذوق و شوق اور عرض و تمنا ہو اللہ دریجے اور دروازے ضرور کھولتا ہے اللہ رستے ضرور دکھاتا ہے اللہ وہ کرنے ضرور پہنچا دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غارِ حیرہ میں منتقل ہونا لیکن ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا کردار ہے نا غارِ حیرہ میں آپ کا قیام کیوں ممکن ہوا تھا پیچھے ایک زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت قدیجہ تلقبرہ جیسی زوردست طاقت والی سبر والی تحمل والی مضبوط آساب والی امانتدار سچی خاتون موجود تھی قانتہ تھی حافظہ تھی صالحہ تھی اپنے شوہر کے پیچھے غیر موجودگی میں اپنی ان کے گھر کی ان کی اولادوں کی ان کے مال کی عزت کی عبروں کی حفاظت کرنے والی تھی تحمل مزاج تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹتے تھے خندہ پیشانی سے استقبال کرتی تھی کچھ آمدیت کرتی تھی نہ کوئی تانے نہ تشنے نہ شکویں نہ شکایتیں کچھ رشتہ ازواج نظر آتا ہے کیوں بنایا اللہ نے قرآن میں آتا ہے لِتَسْقُنُوا الْاِقَ تاکہ تم ایک دوسرے کی طرف سکون حاصل کرو یہ وہ رشتہ ازواج یہاں نظر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے خندہ پیشانی سے ملتی تھی استقبال کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت اور امانت کا احساس ہوتا تھا واپس پنٹنے لگتے تھے پوری شرع صدر سے راضی بر رضا ہو کے شہر کی دین کی معاون بن کے ان کو پھر ان کا نان نفکہ اور ان کا توشہ دے کے روانہ کر دیتی تھی اور پھر انہی دنوں میں سے ایک موقع غارِ حیرہ کا قیام رمضان کے مہینے میں آخری عشرے کی راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوجھ جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا اب اس کو ہلکہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کے سردار بہی کے علم بردار حضرت جبریل امین اللہ کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غارِ حیرہ میں تشریف لاتے ہیں لہلہ تل قدر کی وہ رات رمضان کے آخری عشرے کی رات غارِ حیرہ کا وہ تنگ اور تاریخ کونہ بخاری میں حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین جب میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے حکم دیا پڑ اکرا یہ پہلا یہ پہلا حرف تھا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدایت کے لیے جو بھیجا کیا تھا پڑ آپ امی تھے دکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے آپ پر ایک گھبراہٹ ایک پریشانی غیب سے رات کے اندھیرے میں تاریخی میں غار کے اندر غیب سے ایک آواز پڑھ وہ وحشت وہ گھبراہٹ وہ پریشانی وہ تو تھی ہی لیکن اوپر سے پڑھنا جانتے بھی نہیں آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے سینے کو بھینچا دبایا بھینچا اور پھر کہا پڑ اکرا پڑ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا پھر کہا گیا سینے کو بھینچا گیا دبایا گیا دبوچا گیا جھنجوڑا گیا اور پھر کہا گیا پڑ آپ نے فرمایا کیا پڑھوں اور پھر اس پہ پانچ آیات اکرا بسم ربی کا لذی خالق پڑھ اس نام کے پڑھ اس رب کے نام سے جو تیرا خالق ہے اور پھر خالق کی پہچان دے دی گئی یہ وہ پہلی وہی وہ حیبت وہ خوف وہ روب وہ ایک انجانہ سا جان کے چلے جانے کا خوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے تیسی دفعہ مجھے دبوچا اور میرے سینے کو دبایا تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسی میری جان میرے خلق سے پرواز کر جائے گیا پھر میں نے کہا کہ میں کیا پڑھوں رہا ہٹ کی کیفیت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لرزتے کامتے حضرت عائشہ حضرت قدیجہ تلقبرہ کے پاس واپس تشریف لاتے ہیں اور فیدتے ہیں فرماتے ہیں مجھے اڑاؤ مجھے اڑاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اڑاؤ مجھے اڑاؤ کہہ رہے ہیں اور وہ دین کی معابن اور مددگار سبر تحمل کرنے والی بیوی فوراں اڑا بھی دیتی ہیں آج ہم دیکھیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نمونوں میں ہمارے لئے کتنے نمونیں ہیں شوہر گھبر آیا وہ پریشان آج کے دور میں کسی بیوی کا شوہر واپس آئے اور بہت دیر کے قیام کے باند واپس آئے توول تو آج کی بیوی گلے شکوے کرے گی شکوے شکایتیں کرے گی ناراضگی کا اظہار کرے گی مو بسورے گی خفگی کا اظہار کرے گی اور اوپر سے پھر یہ کہنا کہ مجھے اڑاؤ کچھ نہیں تو ہزار سوال جواب کرے گی کیا اڑاؤں کیوں اڑاؤں لیکن کتنا سبر ہے کتنا تحمل ہے کتنی احتاط ہے اور ہر چیز میں چلدبازی کیوریوسٹی نہیں ہے حضرت خدیجہ فوراں اسی طرح احتاط کرتی ہیں جو کہی جاتی ہیں اس کی تکمیل کرتی ہیں اڑاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدر سکون میں آتے ہیں وہ عائشت اور وہ گھبراہت جاتی رہتی ہے دوست وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ سارا قصہ سناتے ہیں کہ کیسے وہ وہی کی خیفیت اور یہ آیات تو ساتھ ہی آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے جان کے جانے کا ڈر ہے مجھے اپنے جان کے جانے کا ڈر ہے تو اس پر حضرت خدیجہ تلقبرا تسلی دیتی ہیں اور کتنے پیارے ہیں الفاظ نا حضرت خدیجہ یہ وہی رشتہ ہے ازواج ہے لِتَسْقُنُوا عَلَيْهَا تاکہ تم ایک دوسرے کی طرف سکون پاؤ کیاں اچھی بیویاں جو شہروں کے لیے بحیث سکون ہوتی ہیں بحیث راحت ہوتی ہیں اپنے تحمل سے اپنے سبر سے اپنی قنات سے اپنے تبکل سے اپنے ٹھہراو سے اپنے جمعوں سے جلد بازی سے بچ کے رویہ اختیار کرتی ہیں آپ فرماتی ہیں ہرکس نہیں آپ خوش ہو جائیے خدا کے قسم اللہ آپ کو کبھی رسوانی کرے گا آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں سچ بولتے ہیں اور کچھ عویات میں آتا ہے کہ آپ امانتیں ادا کرتے ہیں بے سہارا لوگوں کا باہر برداشت کرتے ہیں نادار لوگوں کو کما کے دیتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں مدھد کرتے ہیں سبحان اللہ کتے سو نظر آ رہے ہیں حضرت خدیجہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنا مصبت اور کتنی تعریف کے ساتھ اپنے شہر کا تذکرہ کرنا اچھی بیویوں کی یہی صفت ہوتی ہے حضرت خدیجہ کا اپنے شہر کا سکون دینا ان کی اچھے اخلاق اور ان کی اچھے صفات کا تذکرہ کرنا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے اخلاق نبوت سے پہلے کے اخلاق اور آپ کے ماملات اور آپ کے احسان کا طریقہ دیکھیں محسن انسانیت رحمت اللہ علمین نبوت سے پہلے وہ قرآن جس نے کہا انکل علا خلق نظیم ان کی اخلاق ان کے ماملات ان کا احسان نبوت سے پہلے کیسا تھا کیا کیا روئی ہیں صلح رحمی کرنا سچ بولنا صداقت امانت صلح رحمی مہمان نوازی معاشر کے کمزور طبقے کی معاونت آانت اور آج ہم دیکھیں قرآن پڑھنے کے بعد قلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کا اقرار اور دعویٰ کرنے کے بعد اس قرآن کو تھامنے حدیث اور سنت کو پڑھنے سمجھنے جاننے کے بعد آج ہم اپنے اخلاق کا محسبہ کریں ہم کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کس پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں کنکہ شفاعت کے حق دار ہونے کی امید لگا کے بیٹھے ہیں کنکہ دست مبارک سے خوز کوثر کا پانی پینے کی امیدیں اور آرزویں لے کر دل میں دل میں بیٹھے ہیں یہ اخلاق میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق نبوت سے پہلے کے ہیں اللہ ہمارے اللہ ہمیں اپنے اخلاق سوارنے کی توفیق اتا فرما اللہ ہمیں اخلاق میں حسن اتا فرما معاملات میں حسن اتا فرما اللہ حسن سلوک کے ساتھ معاشرے کے کمزور پسے وے کٹے وے محروم طبقے کی خبرگیری ان کی معابنت ان کی عانت کرنے کی توفیق اتا فرما کچھ تسلی اور حوصلہ دیا اور پھر آپ دیکھیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ وہاں اللہ کا تصور موجود ہے اور نیکیوں اور بھلائیوں ناظر نہیں ہوئے پھر بھی یہ سب حقامات موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پھر حضرت ورقہ بن نوفل کے پار تشریف لے جاتی ہیں ساری رودات سناتی ہیں کہ اپنے بھتیجے کو دیکھیں یہ رودات ہے رودات سنائے جاتی ہے اور ورقہ بن نوفل کیا فرماتے کہ وہی ناموس ہے یہ وہی ناموس یعنی وہی پرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے یہ چچا ساتھ ہیں حضرت قدیجہ کے اور یہ عربی اور عبرانی زبان جانتے تھے اور انجیل بھی اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے بہت بڑے عالم دین تھے انجیل کے تو انہوں نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ ان کے پاس جو فرشتے آتے تھے یہ وہی ہیں گویا ورقہ بن نوفل نے کسی چیز کی تصدیق کی کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کو بھی نبوت کے مقام پر سر پراز کیا گیا اور آپ کو نبوت کے لئے منتخب کیا گیا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ ہوں بہت بڑے ہو چکے تھے اور بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ السلام کو لے کر حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس تشریف لے گئی تھی تو اس وقت ان کی آئی بروز اور ان کی آئی لیشز کے بال بھی سفید تھے یعنی بہت زیادہ بڑھاپا تھا اور ہاتھوں کے اندر ہلکی سی کپکپاہٹ بھی تھی تو اس پر ورقہ بن نوفل نے حسرت سے کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب تمہاری بزدی کے لوگ تمہیں نکال دیں گے آپ دیکھیں کہ کاش اور حسرت بھی کس چیز پر توعزیروہو و توعکیروہو نبی کی معاونت اور نبی کی حفاظت میں پیش پیش ہونے کی حسرت اس پڑھاپے میں بھی یہ خواہش ہے اصل بات ہے کہ جنہوں نے اپنی کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھا تھا نا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے بہرحال اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کہنا کیا میری بستی کے لوگ مجھے نکال دیں گے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کے لیے ان کی آنکھوں کے تارے تھے اور سودے کا لامین تھے حجرِ اسفت کو نصب کرنے کا مشورہ دینے والے تھے لڑھائیوں کو جھگڑوں کو فتنوں کو فسادوں کو ختم کرنے والے تھے آنکھ کا تارہ تھے بڑے ریناؤن تھے بڑے پاپولر تھے رسردارانِ قرائش کے اہلِ خانہ میں سے تھے لیکن یہ حساس کہ اچھا میں جو ان کا اتنا لادلہ ان کا اتنا چہیتہ ان کا اتنا قابل اعتمار اتنا قابل اعتماد ہوں مجھے نکال دیں گے تو ان نے کہا کہ ہر نبی کے ساتھ اس راستے میں چلنے والے ہر شخص کے ساتھ ایسا کی ہوا ہے یہ یہ پشنگوئی پہلے کر دی گئی تھی یہ حالات پہلے بتا دیے گئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اللہ اسی استقامت عطا فرما اللہ اسی ثابت قطمی عطا فرما اللہ قرآن کو تھاما ہے اس کی دعوت میں اس کی تبلیغ میں ثابت قطمی موت کے وقت تک ہم سب کو بھی عطا فرما تو لہٰذا یہ وہ پہلی وئی ہے اور اس کے بعد اگر ہم دوسری باقی کی آیات جو ہیں وہ دیکھیں تو وہ بھی مکی دور میں وہ موقع جب ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنے کا طریقہ ایک موقع پر اختیار کیا تھا تو اس وقت تو آیاتنا سلویں بسم اللہ الرحمن الرحیم اکرأ اکرأ بسم ربکا اللذی خلق خلق الانسان من الک اکرأ وربکا اکرم اکرم الازی علم بالقلم علم بالقلم علمال انسان ما لم یعلم اکرأ پڑ کافرأ حمزہ پڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان خاتم النبیین پر نازل کی جانے والی پہلی وقی کے الفاظ پڑ علم کی اہمیت کا احساس کر لیجئے خالق نے کائنات کو بنایا اور تخلیق کیا تو سب سے پہلی چیز قلم بنائی گئی تھی لکھنے اور پڑھنے کا احساس تازہ کر لیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تھا تو تخلیق کے بعد علمالادما اسما اکل لہا تعلیم کی اہمیت اسلام میں اور اللہ کے ہاں کیسی ہے اس کو یقین کر لیجئے سب سے پہلی بات جس کو باور کرنا ضروری ہے اور جس کو آج کے محول کے اندر نگیٹ کرنا ضروری ہے وہ پروپگینڈا وہ منفی پروپگینڈا اور تشہیر جو اسلام اور مسلمانوں اور قرآن کی تعلیم کے خلاف دانستہ لانچ کی گئی ہے اسلام کو ڈی فیم کرنے کے لیے کہ اسلام یا مسلمان تعلیم تدریس کی مخالف ہے یا قرآن تعلیم میں رقاوٹیں ڈالتا ہے اللہ نے سب سے پہلے قلم بنایا اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو علمہ کا طریقہ کیا اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی پہلے نبی پر پہلا کام علمہ آخری نبی پر پہلا کام اکرہ اسلام پڑھنے اور لکھنے کا پیغام دیتا ہے اسلام تعلیم کو رواج دینے کا طریقہ عام کرتا ہے اسلام مسلمان اسلامائزیشن ایڈوکیشن کے تعلیم کے خلاف نہیں ہے اسلام آئے گا اسلام غالب ہوگا مسلمان غالب ہوں گے قرآن عام ہوگا تو تعلیم پھیلے گی علم کی ترسیل ہوگی علم کی اشات ہوگی علم کی سخولت ہوگی علم کی آسانیہ پیدا ہوگی نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں علم اور تعلیم کی اہمیت ماں کی گوہد سے محض تک تعلیم حاصل کرنے کا پیغام ہے میرے دین میں جان جان نہ سکھا دو نہ اسلام تعلیم کے خلاف ہے نہ اسلام آئیزیشن کے ساتھ تعلیم میں کوئی رکاوٹ اور ڈاٹ آئے گا آج بہت سے بھولے بھولے مسلمانوں کو وہ مغربی یلگار اس چیز پر مائل کر رہی ہے کہ اگر یہ مسلمان آگئے یہ تیرریسٹ یہ دہشت گرد آگئے اگر اس قرآن کا سسٹم نافذ ہو گیا تو شاید دنیاوی ایجوکیشن علوم فن ہنر ٹکنالوجی سے روک دیں گے رکاوٹ ڈال دیں گے ڈاٹ ڈال دیں گے نہیں میرا رب تعلیم کو فن کو ہنر کو اس کی ترقیب دیتا ہے اور رحمان رب کیا کہتا ہے الرحمان علم القرآن باقی تعلیم بھی اور قرآن کی تعلیم کو بھی ساتھ لے کر چلنے کا طریقہ اختیار کرتا ہے اور پھر اگر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یارہ دس لوگوں کو پڑھنے لکھنے کا پیغام دیا شاید لوگ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے کہ شاید اسلام خواتین کی تعلیم کے خلاف ہیں تعلیم نصوہ کے اوپر ڈانٹ لگ جائے گا اگر مسلمان آگئے یا قرآن کا نظام نافذ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ سب سے کم عمر چھوٹی عمر کی ہلکی عمر کی جوان کماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آتی ہیں فاطمہ کو عائشہ کو علم الانساب سکھاؤ عائشہ کو طب سکھاؤ عائشہ تم جراہی سیکھو سیکھنا علم اسلام اس میں رکاوٹ نہیں ڈالتا اسلام اس میں بندشیں نہیں لگاتا بلکہ اس کی طرف ترغیب کرتا ہے اس کی طرف مائل کرتا ہے تاکہ امت تاکہ امت کے افراد مضبوط ہو جائیں قوی ہو جائیں امت کے محافظ بن جائیں بہترین فن ہونر کے ذریعے رزق حلال تلاش کرنا ان کے لئے آسان ہو جائیں اور پھر ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم کو لے کر چلنے کی طرف مائل کرتا ہے وہ لوگ امی ہیں جن کے پاس اس کتاب کا علم نہیں وہ رب جو اپنا اور بندے کا لنگ کی کتاب کے ذریعے قائم کرتا ہے اپنا اور اپنے نبی کا تعلق کی کتاب کے ذریعے قائم کرتا ہے وہ رب اس رب کا دیا وزا کیا ونظام خیال تعلیم اور علم کے برخلاف ہو سکتا ہے اللہ ہمیں اتنی فصاحت اور اتنی بلاغت کے ساتھ وہ جو نیگٹیو پروپگینڈا اسلامائزیشن کی انٹی ایڈوکیشن کے حوالے سے جاری ہے اللہ اس کو نگیٹ کرنے اور بھولے بھولے مسلمانوں کے دلوں اور ذہنوں کو اس پروپگینڈا کے خلاف کنونس کرنے کی ہمیں توفیق صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی میں پڑکا حکم اور پھر جو بہت سی دعا میں سے ایک دعا سکھائی گئی ربی زیدنی علماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ کہیں ربی زیدنی علماء اللہ میرے علماء اضافہ فرما اور پھر آپ نے دعائیں جاری کی اللہ فکہ نافی الدین اللہ انی اس لگا علم نافیم رسکن طوئیب وامل متقبلا اللہ انفہنی بما علمتنی وعلم نی ما ینفہونی وزدنی علماء اللہ انی آوز بکا من علم بن لا ینفعو لہذا علم کا حصول لیکن اللہ کے ہاں علم کونسا پسندیدہ ہے وہ علم جس پر عمل ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو پانچ سوال قیامت کے دن پوچھے جائیں جس کے بغیر کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا اس میں سے پانچ سوال کیا ہے جو علم دیئے گئے تھے اس پر عمل کہا تک کیا الفاظ ہے کہ علم جب آتا ہے تو عمل کو دعوت دیتا ہے علم جب آتا ہے تو وہ عمل کو دعوت دیتا ہے اگر اس دعوت پر عمل آ جائے تو علم رکا رہتا ہے اور اگر عمل نہ آئے تو علم بھی چلا جاتا ہے اللہ اللہ جو پڑا ہے اللہ جو پڑا ہے جو علم حاصل کیا ہے اس کو روپنے کے لئے اس کو جمانے کے لئے اس کو قائم رکھنے کے لئے اس کے آسان حساب کے لئے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اور اللہ عمل بھی وہ جس میں اخلاص ہو اور اللہ عمل بھی وہ جس سے راضی ہو اور اللہ عمل بھی وہ جس میں ریان ہو اللہ عمل بھی وہ جس میں استقامت ہو اور اللہ عمل وہ جسے تو قبول کر لے اور اللہ عمل وہ جسے ہم محفوظ بھی کرنے میں قائم ہو جائیں اکرا پڑھ کیا پڑھوں سب سے سبیس آیت کا ایک تو یہ کہ جب بھی کوئی علم کی ترسیل کیلئے علم حاصل کرنے کیلئے پڑھنے لکھنے کیلئے بیٹھ تو اللہ کا نام پڑھ لیا کر ویسے بھی تو حدیث بتاتی ہے کہ ہر کام کے آغاز سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علی ہاتے ہیں تو تعلیم کے آغاز میں اللہ کا نام لیا جائے اک رب اسم رب اللہ ذی خالق کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ جب پڑھے جب لکھے جب علم حاصل کرے جب فہم تفکر تدبر حاصل کرے تو پھر ہر علم کو کس کی پہچان کا ذریعہ بنا اس رب کی پہچان کا ذریعہ بنا جو تیرا خالق ہے ہر علم مومن کا مسلم کا ہر علم چاہے وہ دنیاوی ہے چاہے وہ حدیث ہے چاہے وہ سرف و نہیو ہے چاہے وہ تجویر ہے چاہے وہ گرامر ہے چاہے وہ فیزکس ہے چاہے وہ کیمسٹری ہے اس کو اپنے خالق کی پہچان کا ذریعہ بنائے دنیا بھر کا علم جب ایک مومن کے پاس آئے گا تو وہ رب کی ذات صفات اختیارات اس کی طاقت اس کی قدرت اس کی کمالات کی پہچان کا ذریعہ بنائے ایک ماں اپنے بچے کو ماتھومیٹکس پڑھائے گی تو اللہ واحد کی پہچان کروائے گی اللہ کی کائنات میں جوڑوں اور دو کا تصور سمجھائے گی فرشتوں کی گنتی کا تصور سمجھائے گی لا محدود تصور بتائے گی تو اللہ کی کائنات اور اللہ کی مخلوق کی لا محدود ہونے کا تصور کروائے گی ایک ماں کیمسٹری پڑھائے گی رب کا تعریف کروائے گی ماں اور ٹیچر فیزکس پڑھائے گی تو رب کی پہچان دے گی بائیولوجی بوٹنی زوالوجی سمجھائے گی تو اللہ کے رموز اللہ کی صفات اس کی تخلیق اس کی قدرتوں کے ذریعے رب رحمان کی پہچان کروائے گی اللہ ستاروں کی پہچان کروائے گی تو قائنات کی وسطوں کا حساس دلا کے مالک الملک کی پہچان کروائے گی یہ ہے اکراب اسم رب اللہ زی خلق جو بھی تُو پڑھے جو بھی تُو علم حاصل کرے جو بھی تُو تعلیم حاصل کرے اس کا پہلا مقصد اس کا پہلا غرض اس کا پہلا حدف اس کا پہلا ٹارگٹ یہ رکھنا کہ وہ علم تجھے رب کے قریب کر دے تجھے رب کی پہچان دے تجھے اس کا تقوی دے اس کی رضا کا شوق دے اس کی عطا کے پیمانے سے لبریز ہونے کا معاملہ کر دے کس خالی کی پہچان دے گا تمہارا علم اس خالی کی پہچان جس نے تمہیں الگ ایک جمع ہوئے خون کے ٹکڑے سے لوتھڑے سے پیدا کیا اکرام ورب بکل اکرام پڑ پڑ تیرا رب بہت عزت والا ہے ہر علم اس اکرام رب اس احکم ال احکمین رب کی پہچان کا ذریعہ بن نا اللہ اللہ مل قلم وہ ذات وہ ذات جس نے علم کیسے دیا قلم کے ذریعے قرآن میں قلم کا تذکرہ ایک سے زائد مرتبہ آیا ہے اللہ نے قلم کی قسم بھی کھائی ہے اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے اس ذات کا علم اس ذات کی پہچان کے لیے علم حاصل کرو اس ذات کی فرما برداری عطاعت بندگی عبادت کے لیے علم حاصل کرو جس نے تمہ ایک لیو تھڑے سے جمع کیا جس نے تمہیں علم سکھایا اور جس نے علم کیسا سکھایا قلم کے ساتھ علم قلم آپس میں بالکل لازم اور ملزوم ہے علم کی ترسیل کے لیے علم کو حاصل کرنے کے لیے علم کو پہنچانے کے لیے علم کی حفاظت کے لیے علم کی یاد دہانی کے لیے علم کی تبلیغ اور ارشاد کے لیے اور علم کی ترسیل کے لیے سبھی کام ممکن نہیں جب تک قلم ہو ایک سے دوسرے تک علم پہنچے گا نہیں اگر قلم نہ ہو علم محفوظ نہیں ہوگا اگر قلم نہ ہو یہ قلم کی اہمیت اور چولی دامن کا ساتھ ہے علم کی حوالے سے اس لیے تو جب پہلی وہی اکرا تھی تو پہلی تخلیق کلم تھی ہمیں حدیث میں پتا چلتا ہے کہ اگر کلم نہ ہوتا تو علم اٹھ جاتا لکھنا پڑھنا اکرا کے ساتھ لازم اور ملزوم لکھنا لکھنا پڑھنا دونوں علم کی دونوں علم کے میدان میں لازم اور ملزوم ہیں حدیث کے الفاظ ہیں اگر کلم نہ ہوتا تو دین دنیا کے تمام کام رک جاتے اگر کلم نہ ہوتا تو دین اور دنیا دونوں کے کام مختل یعنی رک جاتے اور کلم ہی تو ہے کلم ہی تو ہے جو اللہ کہ اسی محبوب تخلیق ہے کہ کلم تھامنے والوں کو اللہ کرام ان قاتبین کہتا ہے کلم سے لکھے جانے والے صحیفوں کو صحف متحرہ تو کہا جاتا ہے ان ہاتھوں کو کرام امبرارہ کہا جاتا ہے کرام امبرارہ صحف متحرہ کرام ان قاتبین یہ قلم ہی کی تو درجہ ہیں اور پھر یہ قلم ہی کا درجہ ہے کہ قیامت کے دن عالم کے قلم کی سیاہی اور شہید کے خون کو دولا جائے گا اور عالم کے قلم کی سیاہی کا وزن شہید کے خون سے بڑھ جائے گا تو لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھنے اور پڑھنے کا اہمیت کو وزا کیا پہلی حدیث میں اللہ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا علم کا ذریعہ مہور مرکز سورس اللہ علیم ہی ہے ہر علم کا ذریعہ اللہ ہی کے ساتھ ہے ہر علم کا کسی شخص تک پہنچ کسی صاحب علم تک پہنچ اللہ کے حکم اللہ کے اذن اللہ کی مرضی کے ساتھ ہی ہے تو جہازہ جس کے وسیلے سے پہنچنا ہے جس کے ذریعے سے پہنچنا ہے جس کے حکم سے پہنچنا ہے جس کی مرضی سے پہنچنا ہے علم کے حصول سے پہلے اس سے حصول علم کی دعا مانگنا پسندیدہ بہتر اور افصل فزکس پڑھنی ہے مات پڑھنی ہے ایڈ مات پڑھنی ہے اکانٹنگ پڑھنی ہے اکنامکس پڑھنی ہے اس سے پہلے ربز دنائی علمہ رب کا نام بھی ہے اکرہ بسم رب اللہ خلق کا نام اور اس حکم کی اطاعت بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو سنت کا اطباہ بھی ہے اور اللہ کا نام لے جب کام کیا جائے گا تو اس کی برکت بھی ہے اور پھر حصول علم کی دعا کے ساتھ علم کے اضافے کا معاملہ بھی ہے بشرح لی سندری علم کی حصول کی دوسری دعا اللہ میں علم حاصل کرنے لگا میرا سینہ کھول دینا یسر لی امر اس معاملے کو میرے ساتھ آسان کر دینا اگر آپ اس کو دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے دیکھیں تب بھی بہت افیکٹیو دعا اور اگر آپ اس کو دنیاوی علم کے حوالے سے دیکھیں تو بہت افیکٹیو دعا اپنے بچوں کو دنیاوی امتحان کیلئے بھی دعا سکھایا کریں اللہ میں یہ بائیولوجی کا پیپر پڑھنے لگی ہوں میرا سینہ کھول دینا مجھے یاد رہے مجھے حفظ رہے اس کو یاد رکھنا اس کو ریوائز کرنا اس کا پیپر اٹیمٹ کرنا اس کے سلویشنز کو کامپریہنڈ کرنا میرے لیے آسان کر دی لوگوں کو اور دین دونوں کے علم سے پہلے پڑھ لینا انشاءاللہ ضروری فائدہ دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم الانسان عمالم یالم اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا باقی اللہ علیم کا دیا ہوا قرآن انسان کو وہ ذابطہ حیات سکھاتا ہے جس کو وہ واقع نہیں ہی جانتا اگر آپ دیکھیں تو انسان جن کے پاس قرآن نہیں ہے جن کے پاس یہ ہدایت ناما نہیں ہے وہ اپنی زندگی کے تجربے سے زندگی کا طریقہ سیکھتا ہے لیکن اللہ کا کتنا حسان ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے تجربے اپنی زندگی گزار کے زندگی کے تجربوں سے صحیح اور دروس سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں پیدا ہوتے کے دن سے ہی اللہ سارے طریقے علیم رب سکھا دیتا ہے کتنے لوگ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایک بڑیہ خاتون ستر سی سال کی عمر پر یہ کہتی ہے میں نے اپنی عمر گزار دی لیکن اب مجھے سمجھ آیا کہ زندگی کیسے گزارنی تھی مسلمان اس محرومی کا شکار نہیں ہے اس کو اول دن سے ایک خاتون جس نے قرآن پڑھا ہے جس دن وہ نکاح میں آتی ہے جس دن وہ اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہے اسے پتا ہے کہ اس نے اپنی ساس کے ساتھ اپنی سسر کے ساتھ اپنی دیور کے ساتھ اپنی نند کے ساتھ اور سب سے بڑھ کے اپنے شوہر کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے اسے اپنی زندگی کے تجربوں یا اپنی ماں کی زندگی کے تجربوں سے نہیں سکھنا شوہر جب ایک بیعہ کے اپنی بیوی کو اپنے گھر لاتا ہے تو اسے اپنے تجربوں اور اپنی سکسیس اور اپنی فیلیر سے یہ نہیں سیکھنا کہ میں نے ماں کو کہا رکھنا ہے قرآن حدیث اس کو سب ذابطہ خیات بلیک اینڈ وائٹ میں سکھا دیتے ہے اس نوبی آتا لڑکے کو یہ بات ماں کا ہے یہ ہے وہ دین یہ ہمیں دین اسلام بتا دیتا ہے کیسے بیلنس رکھنا ہے کیسے پہمانہ رکھنا ہے کیسے اپنے حقوق ادا کرنے ہے کیسے اپنے رائٹس لینے ہے تو یہ وہ احکامات ہیں کاروبار کیسے کروگے کاروبار میں معاہدے کیسے کروگے خیانتیں کیسے نہ کرنا بدہدیاں کیسے نہ کرنا عبادات کیسے کرنا عرضی کیسے کرنا تو یہ سب طریقہ complete system of life ہمیں قرآن سکھاتا ہے اور ویسے بھی یہ آئیت ہے نا قرآن انسان کو وہ سکھاتا ہے جو وہ نہیں جانتا آپ نے یہ بات ضروری experience کی ہوگی کہ ہم جتنے دفعہ قرآن کو پڑھتے ہیں ہر دفعہ اس میں کوئی نیا مطلب سمجھ میں آتا ہے کوئی نیا مطلب کوئی نیا مفہوم کوئی نیا message سمجھ میں آتا میں اگر اپنے قرآن کو دیکھوں تو جب میں نے پہلی دفعہ قرآن پڑھا تفسیر پڑھی اس کے ساتھ کوئی چیزیں مجھے کلک کی حالات حاصرہ کے دور پر تو میں سائٹ پر لکھتی گئی اور پھر ہر دفعہ آپ پڑھتے تو ہر دفعہ آپ کوئی اور چیز کلک کرتی ہے تو میں دیکھتے ہوں کہ سارے حاشی اتنے بھر جاتے کہ پھر آپ احساس کرتے ہیں وہ سب بھرے حاشیوں کو دیکھ کر احساس ہوتے کہ اس کو جدنی دفعہ پڑھیں گے ایک فرق حالت میں پڑھیں گے ایک فرق سیچویشن میں پڑھیں گے آپ کو ایک فرق پیغام سمجھ آ جائے گا آپ کو ایک فرق حقیقت کھل کے سامنے نظر آ جائے گی ایک فرق طریقے سے رب رہنمائی کرے گا وہ آیت کبھی خوشی کلام سب کچھ موجود ہے لیکن اللہ نے شکوا کر دیا لیکن ایسا علم ہونے کے باوجود ایسا ہدایت نام ہونے کے باوجود انسان سرکشی کرتا ہے کیوں کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سے بھی نیاز سمجھتا ہے اس کا دل میں ایک تکبر ہے تفاخر ہے ایک غرور ہے وہ شید اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اپنی طاقت پر اپنی قوت پر اپنے علم پر اپنے زور بازو پر زیادہ انحصار کرتے اور وہ قیامت اللہ کے حضور حاضری سے اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے اس بات پر سرکشی کرتے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے دنیا میں سرکشی کروگے دنیا میں اس سے بے نیازی برتوگے دنیا میں اپنی ڈیپینڈنس اس پر اس کا انکار کروگے اس کی نافرمانی کروگے کب تک کروگے تمہیں اس کے طرف پلٹنا ہے اس کے آگے کھڑے ہونا ہے اس کے آگے اپنے حساب کتاب اپنے آمال نامے کو دیکھنا ہے اپنے آمال نامے کو دائیں یا بائیں ہاتھ میں تھامنا ہے کب تک بے نیازی کروگے اِنَّا الٰہ ربی کا رجعہ تمہیں لوٹنا اسی کی طرف ہے اور پھر ایک سرکشی کرنے والا اور اللہ اللہ کی احکامات سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے والے شخص کا تذکرہ تم نے اللہ سبحانہ تعالی پڑھنے لکھنے علم قلم کا تذکرہ فرمارے ہیں اور تذکرہ کس کس کھا رہا ہے ایک بہت بڑا لکھا شخص یہ کون ہے ابو جہل کو ابو جہل کہتے تھے لیکن آمیر بن حرشام اس کا نام ہے اور مکہ کے اندر بہت تھوڑے پڑھے لکھے لوگ تھے ان میں سے ایک ابو جہل ہے جہل وں کا باپ جہل وں کا باپ اتنا علم ہونے کے باوجود بھی لا علمی اور جہالت کے اندھیروں میں مبتلا تھا کیوں کیونکہ اللہ کی سرقشی کر رہا تھا اکرہ بسم رب اللہ خلق اس کے علم نے اسے خالق کی پہچان نہیں تھی تعلق سمجھ آیا علم اور خالق کی پہچان کا جس کے پاس دنیا بھر کا بھی علم لیکن وہ علم اس کو اللہ خلق کی پہچان نہ دے اللہ خلق کی اطاعت کی طرف مائل نہ کرے اس کی بندگی اس کی عبودیت اس کی اطاعت کی طرف مائل نہ کرے اور تکبر کے ساتھ اس کی سرکشی کی حالت میں رہنے دیں وہ علم نہیں وہ علم جہالت ہے اور ایسے جاہل ابو جہل کا ایک رویہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں اس کو کہ اس نے روکا کس کو روکا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکا تھا اگر آپ دیکھیں تو اللہ سنت تعالیٰ کی یہ سنت بھی نظر آ رہی ہے کہ اللہ نام لے کر کسی کا تذکرہ نہیں فرماتے ایک عمومی طریقے سے رویہ بتا دیا جاتا ہے پھر ان حالات اس زمانے کے حالات سے مفسرین ہمیں یہ نشان دیں فرماتے کہ یہ شخص کون ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کٹڑ سے کٹڑ کافر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنے والے شخص تک کا نام لے کر بات نہیں کی جاری بہت خوبصورت اور افیکٹیو پیغام ہے دعوت کے حوالے سے دہرا لیجئے اس پر میں وضاحت سے بات کر چکی ہوں ابو جہل نبی کے ساتھ نماز میں رکاوٹ ڈالنے کا طریقہ ایک موقع پر نہیں ایک سے زائد موقع پر یہ طریقہ اختیار کر چکا تھا آپ کو پتہ کہ ایک موقع پر رسول اللہ نماز کی حالت میں ہے اس نے رسول اللہ کی گردن مبارک میں اپنی چادر ڈالی تھی اور پھر بل دینے لگا قاتلانہ حملہ قتل کی کوشش نبی کو عذیت دینے کا طریقہ خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تک پہنچی تھی اور وہ دھوڑتے وے آئے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق ابو جہل کو پیچھے ہٹا رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے کہ تم ایک مرد تنازہ تمہارا جھگڑا تمہارا آپس میں آپس میں ظلم اور زیادتی کا معاملہ صرف اس وجہ سے ہے پھر اس کے بعد وہ واقعہ بھی موجود ہے تاریخ میں نبی صلی اللہ علیہ سنگھ کی خیائط طیبہ میں جب آپ نماز کی قیفیت میں تھے تو مشکین مکہ کے سردار بیٹھے وے تھے اور پھر ایک قصطاخ نبی صلی اللہ علیہ سلم کا دشمن وہ اٹھا تھا اور اس نے آپس میں گفتگو کی کہ فلان جگہ پر کچھ لوگوں نے اونٹنی کو زبا کی اور اس کی گندگی سے بھری وی نجاست سے بھری وی اس کی عوج جو ہے وہ پڑی ہے یا اس کی بچے دانی پڑی اور وہ نبی کی پشت مبارک پر ڈال دی گئی تھی اور حضرت فاطمہ تو زہرہ آپ کی بیٹی وہ خبر پہنچتی ہے وہ آتی ہیں اور وہ اتنی بھاری وہ اٹھا کے نیچے رکھتی ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ سلم کے لباس مبارک کو دھوتی جا رہی ہیں غلازت کو دھور کرتی جا رہی ہیں اور روتی چلی جا رہی ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ سلم ان کو تسلی دے رہے ہیں تو بہرحال یونی موقع میں سے ایک موقع جس کا تذکرہ آتا ہے ہمیں حدیث میں بتا چلتا ہے کہ ابو جہل رسول اللہ کی طرف اس نیت تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روایات میں کیا ہو کہ اتنا ظلم کرنے کی لئے جب یہ بڑھا تو مشکین مکہ نے دیکھا کہ یہ فوراں اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتا ہوا پیچھے ہٹ گیا اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتا ہوا یہ پیچھے ہٹ گیا تو اس پر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا تو تو اس نیت سے گیا تھا تو پہ تیرا کیا معاملہ ہوا تو اس نے کہا کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پڑھا تو میں نے کوئی ایسی چیزیں دیکھیں جو میری طرف بڑھ رہی تھی کوئی فرشتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر معمور فرمائے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو میری حفاظت پر بے اذن اللہ اللہ کی حکم سے معمور کیے کہتے اور اگر ابو جہل پیچھے نہ ہٹا تو فرشتے اس کی تک کابوٹی کر دیتے اس کی جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کر دیتے اللہ نے فرمایا تو اللہ تجھے لوگوں سے بچا لیں گے اللہ کے بات اسے سچا بات اللہ کی بات اسے سچی بات اور کونسی ہے اللہ ہمیں سچائی کی توفیق عطا فرمائے جلال سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں اور شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ راہ راست پر ہو کس کا تذکرہ کیا جا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکانا علی الحدا اگر وہ ہدایت پر اور راستے پر ہوں او امر بتقوی اور وہ اللہ کے تقوی کا حکم دیتے ہوں تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا ہے اور مو موڑتا ہے تو کیا وہ جانتا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہر کس نہیں اگر وہ باز نہیں آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطاکار ہے وہ بلالے اپنے حامیوں کی ٹولی کو ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلالیں گے اززبانیہ کس کو کہتے ہیں کوئی بھی حوالدار کوئی بھی نگران کسی قسم کا انسپیکٹر کوئی سارجنٹ وغیرہ جو ہے اس کو کہا جا رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے جہنم کے داروگوں کو بلالیں گے تو گویا انڈریکٹلی ابو جہل کو روکا جا رہے ہیں یا ہر وہ شخص جو اللہ کے کسی فرما بردار اللہ کے کسی ہدایت پر چلنے والے اللہ کے بندگان خدا کو تقوی اور ہدایت کا پیغام دینے والوں کو جو روکتے ہیں جو ستاتے ہیں جو ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اور جو عذیتوں سے دوچار کرتے ہیں ان سب کا انجام بتایا جا رہا ہے تعاون والالعسم والعدوان ظلم اور زیادتی کے کام کرنے والے ظلم اور زیادتی کے کاموں میں معاونت کرنے والے مسلمانوں کو عذیتیں ٹورچرز اور مشکلات سے شکار کرنے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے نیکی کے رستے میں روڑے اٹکانے والے اور نیکی کے رستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے مسلمانوں کو عذیتیں دینے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے اور پیشانی کونسی ہے ناصیت ان کونسی بطن خوت دیا اور پھر اگر جب اللہ اس کے ساتھ یہ عذیت اور عذاب کا معاملہ کرے گا تو پھر وہ کسی کو نہیں بلا سکے گا ان کو دھمکایا گیا ان کو ان کا انجام بتایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حق پرستوں کو یا اس تقامت سے دین چلنے والوں کو کیا کہا گیا کلا تم ایسوں کے روب میں نہ آنا ہرگز نہیں تم ان سے خوف زدہ نہ ہونا پھلا تکشا ہم بکشا ہونی اللہ نے قرآن میں کہا نا یہ وہی کلا ہے ان کے پریشر میں نہ آنا ان سے مروب نہ ہونا ان سے درنا نہ ان سے خوف زدہ نہ ہونا ان کے آگے جھک نہ جانا کلا اللہ تو تیحو تم ان کی اتانت نہ کرنا یہ تمہیں ڈرائیں تمہیں دھمکائیں تمہیں ماریں تمہیں پیٹیں تمہاری جان کے در پہ ہو جائیں تم پر اترازات کریں تم ان کی پیروی نہ کرنا تم نے نظام اللہ کا پکڑ لیا ہے تم نے رسی اللہ واحد کی پکڑ لیا ہے تم نے ہتائیت کا طریقہ اس کا پکڑ لیا ہے تم اب کسی اللہ کے علاوہ نظام کو نہ تھامنا اور پھر کیسے کریں سبر کیسے کریں لا تتے کے لیے طریقہ کیا ہے آج کے دور میں بھی ہر قرآن کے طالب ان کو کیا سکھایا جا رہے ہیں جب تم اللہ کی احکامات کو مانو گے ان کی مانو گے ان کے رستے پر چلو گے تمہیں ستایا جائے گا تمہیں نقصان آئیں گے تمہیں خوف آئے گا تمہیں پریشانی آئیں گی تو تم اللہ کے نہ فرمانو اور ان کے نظام کے آگے جھکنا نہ اللہ سے جو لوگ اپنے آپ کو غنی سمجھتے ہیں جو تقبر کرتے ہیں غیر اسلامی نظاموں کی طرف خود بھی چلتے ہیں اور لوگوں کو بھی دھمکا کے چلانے کی کوشش کرتے ہیں تم ان کی پیرے بھی نہ کرنا تم ان کی اطاعت نہ کرنا سبر استقامت تحمل سے اللہ کی اطاعت اور بندگی کا رستے پر چلتے رہنا اور کیسے کرنا وسجد سجدہ کرنا سجدہ کرنا اور واقع تاریب یہ سجدہ تمہیں کیا دے گا تمہیں اللہ کا قرب دے گا سجدہ قربِ الٰہی کا ذریعہ کیسے پتا چلتا ہے قرآن کی آیت سورہ علق کی آخری آیت آیت نمبر نائنٹین میں قربِ الٰہی کا طریقہ اللہ نے بتایا وَاسْجُدْ وَاقِ تاریب اور حدیث بھی تصدیق کرتی ہے حاب صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیثِ قدسی کے علواظ ہیں کہ جب میرا بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں سجدہ ایک مومن کے لیے ایک بندے کے لیے پسندیدہ حالت ہے سجدہ ایک افصل عبادت ہے سجدہ قربِ الٰہی دیتا ہے قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بنے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیہ بن کعب نے جب یہ دعا کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کریں کہ اللہ جنت میں مجھے آپ کی مائیت دے تو آپ نے کیا دعا کی تھی آپ نے دعا بھی کی تھی اور ساتھ حضرت ربیہ کو تحقید کی تھی ربیہ سجدوں کی کسرت کے ساتھ میری مدد کرو تو کوئی سجدہ قربِ الٰہی بھی دیتا ہے قربِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیتا ہے سجدہ وہ عمل کہ جس زمین پر سجدہ کیا جائے گا وہ قیامت کے دن گفاہی بھی دے گی سجدہ وہ حالت جس کے لئے آپ نے فرمایا کہ مجھے سات آزا پر سجدے کا حکم دیا گیا وہ ساتوں آزا اس دن جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہاتھوں کو پاؤں کو وہ جسم کے آزا کو گواہ بنا کر ان کو قوتِ گویائی دیں گے تو سجدے کے آزا سجدہ کرنے والوں کے حق میں گواہی دیں گے اور کچھ حوالوں سے یہ بھی تو پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن جہاں وضو کے آزا نے چمکنا ہے وہاں سجدے کے آزا بھی چمکیں گے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں پہچان کا ذریعہ بنیں گے اور پھر سجدے کے لئے حدیث کے الفاظ وہ بھی تو ہیں کہ جب اندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور پیسے کونسی دعائیں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے سجدے میں قرآن پڑھنے سے روکا کیا تو قرآنی دعائیں تو نہیں پڑھی جائیں گی مسلم دعائیں پڑھی جائیں گی قصرات سے سجدے کریں نمازوں کے سجدوں کی تاخیر کو نمازوں کے سجدوں کی سستی کو نمازوں کے سجدوں کی ادم ادائیگی کو اپنی زندگی سے اپنی زندگی سے نکال دیجئے نمازوں کے سجدوں کی قصرات نمازوں کے سجدوں کی توالت ان کے حسن ان کے خشو ان کے خضو کی طرف عامل ہو جائیے خود جھکتے ہیں اہل خانہ کو بھی سجدہ ریس ہونے کی طرف مائل کر دیجئے کسی سے محبت اور خیر قاہی کا بہترین حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو سجدوں کی طرف مائل کر دیجئے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق خوشی میں غم میں دکھ میں پریشانی میں نعمتوں کے ملنے میں نعمتوں کے چھننے میں خوف میں دکھ میں ہر حالت میں حاجت ہے استغفار ہے ہر حالت میں قصرت سے سجود کا عادی اللہ کا قریب بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانے والا بھی ہے دعاؤں دعاؤں کی قبولیت کا زامن بھی ہے اللہ ہمیں آجزی عطا فرما اللہ ہمیں بندگی کا عدو اور صلیقہ سکھا قصرت سے سجد کرنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ جو ٹوٹے پوٹے ناکس کرتے ہیں ان کو بھی قبول فرما ربنا لا تزیقلو بنا وعدہ اس حدائیتنا وحب لنا ملنہ تنکا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ و بحمدکا نشہد واللہ الہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحان ربکا رب نعیز ستیم ما یسفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین